دوستو کیا آپ اپنی لائف کے سارے فیصلے خود کرتے ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس وقت آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یعنی اس شو میں میری آواز کو سننے کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں یا سوئی ہوئے ہیں، جو کچھ بھی یہ سب کچھ آپ نہیں بلکہ کوئی اور ہی آپ سے کروا رہا ہے تو کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ شاید یقین کرنے سے پہلے آپ کا من اس بات کا جواب دھوننے میں لگ گیا ہوگا کہ آخر وہ کیا ہو سکتا ہے جو آپ سے یہ کام کروا رہا ہے ہے نا؟ اگر ہاں تو آپ کا دماغ بالکل 98% لوگوں کی طرح ہی کام کر رہا ہے لیکن اب اگر میں یہ کہوں کہ آپ ابھی ابھی یہ جو سوچ رہے تھے یہ بھی آپ نہیں بلکہ کوئی اور ہی کروا رہا تھا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں اب مجھے معلوم ہے کہ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا لیکن ذرا ٹھہرئے کیونکہ وہ میں نہیں بلکہ ایک ادرش شکتی ہے جو آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہے دراصل یہ سب آپ کا سب کانشیس مائنڈ کروا رہا ہے جی خیر یہ تو وہی بات ہو گئی کھوڑا پہاڑ اور نکلی جویا لیکن میں نے جو کچھ بھی کہا وہ سب کچھ صحیح تھا نمزکار دوستو میرا نام ہے آر جے گوہر پرویز اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کوکو ایف ایم پر ایک ایسا شو جہاں آپ کو اپنے من کے یعنی اپنے سب کانشیس مائنڈ کی اسیم شمتاؤں کے بارے میں جاننے اور سیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ ہی آج کے شو میں ہم جانیں گے ہیومن برین کے کچھ ایسے انٹریسٹک فیکس جنہیں جان کر آپ بھی شاکٹ ہو جائیں گے ہم سبھی کو معلوم ہیں دوستو کی دماغ ہماری شریر کا ایک ایسا حصہ ہے جو ہماری لائف کی زیادہ تر ڈیسیزنس لینے میں رسپونسبل ہوتا ہے یہاں تک ہی بہت سارے ایکسپریمنٹس نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ ہماری لائف کی جتنی بھی پرابلمز ہیں ان میں 90% پرابلمز ہمارے دماغ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں سائنٹسٹ نے تو یہ تک ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی ویقتی اپنی دماغ کو اچھی طریقے سے سمجھ لے اور اس کے ساتھ تالمیل بٹھا کر کام کرنا سیکھ لے تو وہ اپنی لائف کے 90% پرابلمز کو آسانی سے سول بھی کر سکتا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں گروت نہیں کر پا رہے ہیں یا کسی بات کو لے کر بہت دنوں سے منٹلی پریشان ہیں تو بلکل بھی چندہ مد کیجئے کیونکہ آج کے شو میں ہم آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ ایسی ٹرک اینڈ ٹپس بھی بتائیں گے جن کی مدد سے آپ اپنی لائف کے سبی بیٹ ہیبیٹس کو حبیشہ کے لیے مٹا کر ٹھیک سکسیسفل لائف جی پائیں گے تو بس بنے رہیے انت تک ہمارے ساتھ اور کیجئے اپنے سب کانشیس مائنڈ کی ٹریننگ آپ سن رہے ہیں کوکو ایف ایم سنے جو من جاہے دوستو جس طرح اس پورے برہمانڈ کو چلانے کے لیے ایک ادرش شکتی ذمہ دار ہے جسے ہم ایشور کہتے ہیں گوڈ کہتے ہیں خدا کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح ہماری شریر میں ہونے والی ہر ایک چھوٹی سے بڑی ایکٹیوٹی کے لیے ہمارا سب کانشیس مائنڈ ذمہ دار ہوتا ہے اسے ہم مانف شریر کا بھگوان کہہ سکتے ہیں یہ ہماری باڈی کے سبھی فنکشنز کو اتنی باریکی سے منج کرتا ہے کہ اس کا پتہ شریر کے باقی حصوں کو نہیں چلتا دیکھئے نا آپ کے شریر کا یہ بھگوان یعنی کی آپ کا سب کانشیس مائنڈ میری ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ کتنی آسانی سے آپ کے شریر کی باقی سبھی ایکٹیوٹیز کو بھی منج کر رہے ہیں جیسے میری بات سننے کے ساتھ ساتھ آپ نہ جانے کتنی بار اپنی پلکے چھپکا چکے اور آپ لگتار سانس بھی لے رہے ہیں آپ کا دل بھی دھڑک رہے ہیں اور آپ کے شریر میں کھانا پچھنے جیسے اور بھی کئی کام ہو رہے ہیں یعنی کی جو چیز ہم جان بوجھ کر کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے کانشیس مائنڈ کے دورہ منج کی جاتی ہیں لیکن جو کچھ ہمارے کنٹرولز کے باہر ہے وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے دورہ منج کیا جا رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کانشیس مائنڈ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے یا پھر ان ساری ایکٹیوٹیز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے بس ایسا کرنے کے لیے آپ کو پراؤپر ٹریننگ کیا وشکتا ہے دراصل ہمارے اندر دو طرح کا من کام کرتا ہے ایک وہ جسے ہم منج کرتے ہیں یعنی ہمارا سوچنا کسی چیز کو پکڑنا کسی سے کچھ بات کرنا باقی سب اور دوسرا ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو ہم سے بینہ پوچھے خود ہی ڈیسیزن لیتے رہتا ہے جیسے گرم طوے پر ہاتھ پڑ جانے پر ہمارا خود بخود ہاتھ کو پیچھے کھیس لینا ہمیں رات میں سپنے آنا یا پھر دھول کے کسی کن کا آنکھوں میں پڑتے ہی آنکھوں سے پانی آ جانا یہ ساری اکٹیوٹیز ہمارا سب کانشیس مائنڈ منج کرتا ہے یہ تو بہت ہی بیسک سی جانکاری ہوگی دوستو ہمارے سب کانشیس मائنڈ کے بارے میں کیسے وہ ہماری باڈی کے موسٹ آف ایکٹیوٹیز کو منج کرتا ہے اگر اسے آسان شبدوں میں بتاؤں تو ہماری باڈی کی نائنٹی پسنٹ ایکٹیوٹیز کو ہمارا سب کانشیس مائنڈ منج کرتا ہے ایسے میں آج ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں یا ہم اپنی لائف میں جو کچھ بھی بنتے ہیں چاہے اچھا یا برا ان سب کے پیچھے ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہی ذمہ دار ہوتا ہے ہمارا سب کانشیس مائنڈ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے جس پر ہم عمر کے ساتھ ساتھ تمام طرح کی باتیں لکھتے رہتے ہیں ہم اپنی لائف میں جانے ان جانے میں جو کچھ بھی سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں وہ سب کچھ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے انہی پننوں پر لکھا رہتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک بار اس پر جو باتیں ہم لکھ دیتے ہیں پھر انہیں مٹانا لگ بگ ناممکن سا ہو جاتا ہے اور اتنے ہی نہیں ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کے اس کورے پننے پر جس طرح کی باتیں لکھتے ہیں بھوش میں ہمیں اس طرح کے پریرام بھی دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی اگر آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ میں کیول اور کیول اگر آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ میں بری عادتیں اور بری باتیں بھرتے ہیں تو آپ کا لائف سٹائل نیگٹیو بن جاتا ہے ہمارا سب کانشیس مائنڈ ماں کے گرب سے ہی کام کرنے لگتا ہے اس لیے جب تک ہمیں اس کی سمجھ ہوتی ہے تب تک ہم جانے انجانے میں نہ جانے کتنی باتیں اس میں ڈال چکے ہوتے ہیں اور کیونکہ ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو پوری طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتے اس لیے کئی بار ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہماری پچھلی ایکٹیویٹی کے آدھار پر کچھ ایسے پریرام بھی دکھاتا ہے جو ہمارے لیے ہانی کارک ہوتا ہے ایسے میں اگر ہمارا سب کانشیس مائنڈ پوزیٹیو کام کرتا ہے جیسے کسی کی مدد کرنا، پیار کرنا، خیال لکھنا، کتابیں پڑھنا، گھومنے جانا، جاب یا بزنس کرنا، لائف میں گروہت کرنا جیسی چیزیں کرواتا ہے تب تو سب کچھ پرفیکٹ ہے لیکن اگر ہمارا سب کانشیس مائنڈ غصہ کرنا، ڈپریسٹ رہنا، اداس رہنا، الکوہل یا تباہ کو لینا، پون دیکھنا، لڑائی چھگڑا کرنا، چوری کرنا یا دیر سے اٹھنا، کام نہ کرنا جیسی نگیٹیو چیزیں کرواتا ہے تو ہمیں اسے بدلنے کی ضرورت ہے لیکن جیسا ہم نے پہلے بتایا کہ سب کانشیس مائنڈ سے اس من کو کنٹرول کرنا لگ بھگ ناممکن ہے لیکن یدی آپ میری باتوں کو غور سے سنیں گے تو میں نے آپ سے لگ بھگ ناممکن کہا ہے یعنی کچھ پوسیبلیٹیز ہیں کہ ہم سب کانشیس مائنڈ کو بدلیں یا کنٹرول کر سکتے ہیں جس طرح کسی عادت کو اپنے من میں بیٹھانے میں ہمیں سمیں لگتا ہے ٹھیک اسی طرح اس عادت کو چھوڑنے میں بھی وقت لگتا ہے اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں ایک پراپر ٹریننگ کی آوشکتہ ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اپنے سب کانشیس مائنڈ کی ٹریننگ کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنی لائف کی سبھی بیڈ ہیبٹس کو دور کر سکیں تو اگر آپ بھی کسی بیری عادت سے پریشان ہیں یا کوئی ایسی لطویں فسے ہوئے ہیں جو آپ کی لائف کو ایفیکٹ کر رہی ہے اور آپ اسے کسی بھی حال میں بدلنا چاہتے ہیں تو آپ نے بالکل صحیح شو سیلیکٹ کیا ہے دوست کیونکہ آج ہم آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی ٹریننگ کے ذریعے آپ کو اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کنٹرول کرنا سکھائیں گے ساتھی آج کے پورے شو میں ہم کیسے اپنے سب کانشیس مائنڈ کا استعمال اپنی گروت کے لیے کرتے ہیں یہ بھی جاننے والے ہیں اور پس اتنے ہی نہیں ہم اپنی لائف میں آنے والی تمام پرابلمز کو پوزیٹیولی سب کانشیس مائنڈ کی ہیلپ سے کیسے آسانی سے سول کر سکتے ہیں یہ بھی سیکھیں گے تو آرام سے بیٹھ جائیے کیونکہ سیکھنے کا سفر بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایک اچھے سٹوڈنٹ ہے جو ہمیشہ نئی چیزوں کو سیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چلیئے چلتے ہیں اپنے آج کے سفر پر جس کا نام ہے بریکنگ بیڈ ہیبیٹس ویدھ سب کانشیس ٹریننگ دوستو ویسے دیکھا جائے تو لائف میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی بری ہیبیٹ ضرور ہوتی ہے ہاں لیکن کچھ لوگوں کی یہ ہیبیٹ ایسی ہوتی ہے کہ جسے بینا بدلے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے لیکن وہیں کچھ لوگوں کے ہیبیٹس اتنی بری ہوتی ہیں کہ جو ان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی لائف کو بھی بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہیں اب عادت بری ہو یا کم بری بری عادت تو آخر بری ہی ہوتی ہے تو کیوں نہ آج ان تمام بری عادتوں کو خود سے دور کر کے اپنے آپ کو پرفیکٹ انسان بنا لیا جائے لیکن اب یہاں دو سوال آتے ہیں پہلا کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کی ٹریننگ کر کے اپنی سبھی بری عادتوں کو بدل پائیں گے اور دوسرا کہ اگر ہاں تو آخر کیسے جانیں گے ان دونوں سوالوں کا جواب اس اپیسوڈ میں لیکن اس سے پہلے ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ آپ کے ایکچول میں بیڈ ہیبٹس ہیں کیا کیونکہ اگر ایک بار آپ کو اپنی بیڈ ہیبٹس کا پتہ لگ جائے گا تو آپ اسے آسانی سے بدل سکتے ہیں تو پھر اپنے اندر کی بیڈ ہیبٹس کا آسانی سے پتہ لگانی کیلئے سب سے پہلے ہم اسے تین کٹیگری میں بات دیتے ہیں پہلی باڈی ہیبٹ دوسری بیہیوئر ہیبٹ اور تیسری پرسنل ہیبٹ دوستو ہماری کوئی بھی ہیبٹ ان تین چیزوں سے جڑی ہوتی ہے یعنی کچھ عادتیں ہم اپنی باڈی کے لیول پر کرتے ہیں اور کچھ عادتیں ہماری بیہیوئر میں چھلگتی ہیں تو وہیں کچھ عادتیں ہم اپنے پرسنل انجوائیمنٹ کے لیے یا اپنے خود کے ڈیسیزن سے بناتے ہیں اب آپ ذرا خود سے پوچھئے کہ آخر وہ کون کون سی باڈی ایکٹیوٹیز ہیں سمائے پر کھانا نہ کھانا دیر سے سونا غلط طریقے سے بیٹھنا چلنا بولنا کام کو ٹالنا اور بھی بہت کچھ یعنی وہ ساری ایکٹیوٹیز جو آپ اپنے شریر کے استعمال سے کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں بیہیوئر ہیبٹ کے اوپر جن میں ہمارے ویوہار میں ہونے والے بدلاؤں مائنے رکھتے ہیں جیسے ادھک سوچنا بات بات پر غصہ کرنا اداس رہنا جھوٹ بولنا باتوں کو نہ سننا دوسروں کے بارے میں غلط سوچنا من میں گندے خیال آنا لالت جیسی چیزیں جو ہم فیزیکل طور پر تو نہیں لیکن منٹل طور پر کرتے ہیں اور اب ہم آتے ہیں تیسری ہیبٹ پر یعنی پرسنل ہیبٹ کے اوپر جس میں ہماری منٹل اور فیزیکل دونوں ہیبٹس انوارڈ ہوتی ہیں زیادہ تر لوگوں کیلئے اپنی پرسنل ہیبٹ کو چھوڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے جیسے اگر آپ اپنی پرابلمز کو باریکی سے انالائز کریں گے تو آپ پائیں گے کہ آپ کی پرابلمز بھی انہی تین کٹیگریز میں سے ایک ہیں ویسے مبارکو میرے دوست آپ نے سب کانشنس مائنڈ کی ٹریننگ کا پہلا پڑا پار کر لیا ہے یعنی آپ اپنی پرابلمز کو پہچان چکے ہیں مجھے لگا نہیں تھا کہ آپ پرفیکٹ سٹوڈنٹ ہیں لیکن آپ نے کر دکھایا اب آگے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا یہاں جہاں سے آپ کی مائنڈ کی دوسری ٹریننگ شروع ہو جائے گی تو ذرا دھیان سے سنیے گا ایک بار ایک ویقتی اپنی لائف میں بہت زیادہ پریشان رہتا تھا اور جب کوئی بھی اسے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتا تو اسے اس بات کا کوئی جواب نہیں ملتا کہ آخر اس کی لائف میں پرابلم کیا ہے وہ اپنی لائف کی پرابلمز کو لے کر اتنا زیادہ اوور تھنگ کرتا تھا کہ وہ اپنی لائف میں ہونے والی اچھی چیزوں پر بھی فوکس نہیں کر پاتا تھا اسے اچھی سیچویشنز میں بھی ایسا لگنے لگتا تھا جیسے مانو کوئی بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے یا پھر اس کی لائف میں کسی چیز کی تو کمی ہے جسے وہ پہچان نہیں پا رہا ہے اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ اگر وہ سمائے رہتے اپنی اس سمسیہ کو نہیں پہچان پایا تو وہ بہت جلد مر جائے گا اسی چنتہ میں وہ ویکتی بری طریقے سے ٹوٹ کے ڈپریشن میں چلا گیا اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کیا آپ اس لڑکے کی کہانی سے اس کے لائف کی پرابلمز کا پتہ کر پا رہے ہیں کہ آخر اس کی لائف میں مین پرابلم کیا ہے اب جیسا کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں اس ویکتی کی لائف کی سب سے بڑی پرابلم تھی اپنی لائف کی پرابلمز نہ ڈھونڈ پانا اور یہ بات ہم اور آپ اس کی کہانی سن کر حسانی سے جان گئے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کے لئے یہ پتہ کرنا اتنا مشکل کیوں ہیں دراصل اس کی وجہ اس کے سب کانشیس مائنڈ کی ٹریننگ تھی جب ہم کسی پرابلم میں ہوتے ہیں تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ کیول اس کا سولیشن ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے اور ساتھی کوئی نئی پرابلم نہ آئے اس بات کا بھی پتہ کرنے میں لگا رہتا ہے اب ایسے میں یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کس چیز پر زیادہ فوکس کراتے ہیں جو ایکچول پرابلم ہے اس کے سولیشن پر یا کوئی اور پرابلم تو نہیں اس کے اوپر اگر آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو سولیشن کے اوپر فوکس کراتے ہیں تو آپ کو سب کچھ بہت آسان لگتا ہے لیکن اگر آپ کیول پرابلم پر فوکس کریں گے تو چیز بہت ہی زیادہ مشکل لگنے لگے گی آپ کو ایک کے بعد ایک پرابلم ہی نظر آئیں گی یہاں اس لڑکے کے سب کانشیس مائنڈ نے پورا فوکس کیول اور کیول پرابلمز کو ڈھوننے میں لگا دیا تھا جس کی وجہ سے اب اس کی لائف میں کتنی بھی خوشیاں کیوں نہ ہو وہ کیول اور کیول پرابلم ڈھوننے میں لگا رہتا تھا اس لئے تو اس کی ایک سمسیہ ختم نہیں ہوتی تھی کہ آپ اس کی پرابلم کو اتنی آسانی سے کیسے پہچان گئے تو دوست اس کے پیچھے آپ کی سب کانشیس مائنڈ کی ٹریننگ ہے وہ کیسے جب میں نے آپ کو اس لڑکے کی کہانی سنا کر پرابلم ڈھوننے کے لئے کہا تب آپ نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو یہ میسج دیا تھا کہ آنے والی کہانی کو دھیان سے سننا ہے اور اس میں اسے پرابلم کو ڈھوننا ہے اس لئے آپ کے سب کانشیس مائنڈ نے اس کہانی کو باریکی سے اوبزرو کر کے ایک ریزلٹ بنایا اور آپ کو بتا دیا اس کی لائف کی یہ پرابلم ہے دوستو ٹھیک یہ ہی ہوتا ہے جب آپ کسی اور سے اپنی پرابلم کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اس وقت جو پرابلم آپ کے لئے بہت چھوٹی ہوتی ہے وہی دوسرے لوگ اس کا سلوشن بڑی آسانی سے دے پاتے ہیں اسی لئے تو لوگ اپنی لائف کی بڑی بڑی پرابلمز کے لئے کسی اچھے سلحکار سے سلح لیتے ہیں اب آپ یہ تو سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ کیسے ہمارے سب کانشیس مائنڈ سے کام کرواتا ہے اور کیسے ہم چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور تو اور آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ کتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے جو ہماری لائف کے ہر ایک ایکشن کو کنٹرول کرتا ہے اب ایسے میں یہاں ایک سوال آتا ہے کہ کیا ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کے پاور کو استعمال کر کے اپنی لائف کو صحیح ڈائریکشن پر لے کر آ سکتے ہیں بلکل اگر ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو صحیح طریقے سے ٹرین کریں اور صحیح دشاہ میں لگائیں تو ہم اپنی پوری لائف کو بدل سکتے ہیں یہاں تک کہ ہم اپنی سیچویشنز کو بدل سکتے ہیں جیسے اگر آپ ایک میڈل کلاس فیملی سے ہیں اور فاننشل پرابلم سے جوج رہے ہیں یا پھر آپ اپنی لائف میں صحیح ڈیسیزن نہیں لے پاتے ہیں آپ کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن وہ حوصلہ اور عصہ نہیں لا پا رہے ہیں یا آپ اپنی لائف کی پرابلم سے اکیلے لڑتے ہوئے بہت تھک سے گئے ہیں تو میرے دوست سب کانشیس مائنڈ کی ٹریننگ آپ کو ان ساری پرابلم سے نکلنے میں مدد کرے گی اور وہ ہوگا کیسے یہ ہم جانیں گے اپنے اگلے اپیسوڈ میں ویسے مبارک ہو دوست باتوں ہی باتوں میں آپ نے سب کانشیس مائنڈ کی ٹریننگ کا دوسرا پڑاؤ بھی پار کر لیا ہے اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ آپ اپنے سکول اور کالج کے ٹوپر سٹوڈنٹ رہے ہوں گے جو ایک کے بعد ایک پڑاؤ کو آسانی سے پار کرتے جا رہے ہیں تو چلیے اب اپنی تیسری ٹریننگ میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ان پاوز کو یوز کر کے اپنی لائف کی بیٹ ہیبٹس کو چینج کیا جا سکتا ہے دوستو ایسے دیکھا جائے تو کوئی بھی عادت جسے ہم برا بتاتے ہیں وہ ایکچول میں بری عادت نہیں ہوتی ہے بلکہ بری عادت بننے سے پہلے وہ ہماری ایک سامانی سے عادت ہوتی ہے اور جب ہم اپنی ان عادتوں کو ضرورت سے زیادہ اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کرنے لگتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بری بن جاتی ہیں اب ایکزامبل کے لیے مان لیجئے کہ آپ کو رات میں دیر تک جاگنے کی عادت ہے تو کیا بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ عادت آپ کو ایک دن میں لگی ہے یا پھر آپ اپنی کسی بھی بیٹ ہیبٹ کو لے لیجئے چاہے وہ ڈرنکنگ ہو سموکنگ ہو اوور تھنکنگ کی عادت ہو غصہ کرنے کی ہو یا پھر کچھ اور ہو آپ جب اپنی ان عادتوں کے بارے میں دھیان سے سوچیں گے تو آپ ایک بات تو جان پائیں گے کہ یہ سب ایک دن میں شروع نہیں ہوا تھا بلکہ اسے آپ نے ہی اپنی عادت میں دھیرے دھیرے شامل کیا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کے سب کانشنس مائنڈ کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے اور آپ اب تیسرے پڑاو پر ہیں تو اس ٹریننگ میں آگے پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ عادتیں کیسے ڈبلپ ہوتی ہیں کیسے کوئی عادت ہماری ڈیلی روٹین میں شامل ہوتی ہے اور پھر کیوں ان عادتوں سے چھٹکارہ پانا مشکل ہوتا ہے کہتے ہیں نا جب تک آپ پرابلم کو نہیں جانیں گے تب تک آپ کوئی سولیشن نہیں دے سکتے ہیں اس لیے عادتوں ان کو بدلنے سے پہلے یہ عادتیں بنی کیسی ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے اور یہی ہے آپ کا سب کانشنس مائنڈ کا تیسرا حصہ جب کبھی بھی بات عادت بننے کی آتی ہے تو میری نظر میں کیول ایک لڑکے کی کہانی یاد آتی ہے ایک ایسا لڑکا جسے میں نے ایک بری عادت میں پھستے ہوئے دیکھا تھا مکل میرے کالیج میں بیچ میٹ ہوا کرتا تھا اور یہ بات دوہزار سترہ کی ہے ہم سب ہی نے گوہ جانے کا پلان کیا تھا ویسے تو مکل ایک بہت ہی ڈیسنٹ پریوار کا لڑکا تھا لیکن گوہ کی چکہ چوند اور وہاں کے سمدر اور محول نے مانو مکل کے دل و دماغ پر قبضہ کا رکھا تھا جب سے ہم نے گوہ جانے کا پلان بنایا تھا تب سے وہ دن رات کیول گوہ کی باتیں کرتا تھا اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پارٹی کرنے کی باتیں کیا کرتا تھا اس سے پہلے میں نے کبھی بھی مکل کو شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا لیکن گوہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر گوہ گئے اور وہاں بیئر یا شراب نہیں پی جم کے پارٹی کی لیکن کسے معلوم تھا کہ گوہ کی یہ پارٹی مکل کی پوری زندگی بدلنے والی ہیں گوہ سے واپس آنے کے بعد مکل اب اقصر چھوٹی چھوٹی پارٹیز میں بھی ڈرنک اور سموک کرنے لگا تھا شروع کے دنوں میں تو وہ کیول اوکیجنلی کرتا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی عادت میں اسے شامل کر دیا اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیول ایک بار کی پارٹی کرنے سے یا کسی بیڈ ایکٹیوٹی کو ایک بار کرنے پر وہ ہماری عادت میں کیسے شامل ہو جاتی ہے تو دوستو یہ سب ممکن ہوتا ہے ہمارے سب کانشیس مائنڈ کی وجہ سے جو ہماری پچھلی ایکٹیوٹی کے آدھار پر ہمارے آنے والے ٹائم کی بھی پلاننگ کر لیتا ہے چلیے سے ایکزامپل سے کچھ اس طرح سمجھتے ہیں جیسے کسی دن صبح آپ اچانک سے چار بجے اٹھ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ نہیں سوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگلے دن بھی ٹھیک چار بجے آپ خود بخود جاگ جاتے ہیں ہے نا دراصل یہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کی کرامت ہوتی ہے دراصل ہم اپنی آج کی لائف میں کچھ بھی کرتے ہیں ہمارا سب کانشیس مائنڈ اس وقت اور حالات کی انصار اسے ریکارڈ کر کے رکھ لیتا ہے اور اگلی بار اسی طرح کے وقت اور اسی ماحول میں ہمیں ان ایکٹیوٹیز کی یاد دلاتا ہے جیسے مکل نے پارٹی کے وقت ڈرینک کیا تھا تو اس کے سب کانشیس مائنڈ میں اس چیز کو ریکارڈ کر کے رکھ لیا گیا تھا اس کے بعد وہ جب کسی بھی پارٹی میں جاتا تو اس کا سب کانشیس مائنڈ اسے یہ میسج دیتا کہ اسے پچھلی پارٹی کی طرح اس بار بھی پارٹی میں ڈرینک کرنی ہے اور بس پھر دیکھتے دیکھتے ہی اس کی عادت میں شامل ہو گیا اب آپ مکل کی عادت کو اپنی کسی بری عادت سے ریپلیس کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے مان لیجئے آپ کو دیر رات تک جاگنے کی عادت ہے میں کیول ایک عادت کو اگزابل کے لیے لے رہا ہوں تو اب زہر سی بات ہے اس کی شروعات آپ نے کبھی کسی وجہ سے کی ہوگی اب وہ چاہے تو اپنی گرل فرینڈ یا بائی فرینڈ سے بات کرنے کی وجہ سے آپ دیر رات تک جاگتے رہے ہوں گے یا پھر فلم یا پڑھائی یا کام کے سلسلے میں دیر رات تک جاگتے رہے ہوں گے جس سے آپ کے سب کانشنس مائن نے اس بات کو ریکارڈ کر لیا کہ رات کے دو تین بجے سے پہلے نہیں سونا ہے اور پھر کیا یہ عادت آج بھی آپ کو دیر رات تک جگائے رکھنے کا کام کرتی ہے دوستو کوئی بھی عادت ہم کیول دو سیچویشنز میں اپناتے ہیں ایک ہم اسے خوشی خوشی اپناتے ہیں اور دوسری ہم اس عادت کو مجبوری میں اپنا لیتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا ہمیں اکثر ان عادتوں کو چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے جنہیں ہم خوشی خوشی اپناتے ہیں کیونکہ مجبوری میں اپنائی گئی عادتیں مجبوری ختم ہونے پر بدل جاتی ہیں جیسے اب بات کی جائے کہ آپ نے پیسے کی کمی ہونے کی وجہ سے چوری کرنے کی عادت ڈیولپ کر لی ہے تو دیرے دیرے وقت کے ساتھ جب آپ کے پاس لیکن جب کوئی عادت آپ اپنی خوشی سے اپناتے ہیں جیسے فلم دیکھنے یا گل فرینڈ سے بات کرنے کے بہانے دیر رات تک جاگنا دوستوں کے ساتھ پارٹی میں ڈرنک اور سموک کرنا یا آلس کی وجہ سے اپنے کام کو کل پر ٹالنے کی عادت بنا لینا یہ سب ہم اپنی خوشی سے کرتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں پانا جاتے ہیں ایسے میں ان کی موجودگی میں ہم اپنی بیڈ ہیبٹ کو نہیں بدل پاتے ہیں اور اگر ہم اپنی بیڈ ہیبٹ بدلنا چاہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اس کے لیے ہمارا من کبھی بھی تیار نہیں ہوتا ہے جیسے بات کی جائے آپ کو دوستوں کے ساتھ ڈرنک کرنے کی لط لگی ہے ایسے میں آپ اپنے ڈرنک کرنے کی عادت کو چھوڑنا تو چاہتے ہیں مگر چھوڑ نہیں پاتے کیونکہ آپ جب کبھی بھی دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈرنک کر ہی لیتے ہیں اپنی اس عادت کو چھوڑنے کے لیے آپ کو اپنے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا جو اپنے آپ میں ایک بہت ہی مشکل کام ہوگا ایسے میں جن لوگوں کی پرابلم یعنی کی بری عادت کسی مجبوری کی وجہ سے ہے وہ اپنی ان مجبوریوں کو ختم کر کے اپنی عادت بدل سکتے ہیں لیکن اب مشکل ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنی خوشی سے یہ بیڈ ہیبٹ لگا رکھی ہے انہیں کیا کرنا چاہیے ویسے آپ اتنے کمزور بھی نہیں کی آپ اپنی عادت کو بدل نہیں سکتے کیونکہ میری نظر میں تو آپ ایک اس ہونہار سٹوڈنٹ کی طرح ہیں جو کبھی بھی ہار نہیں مانتا اور یہی وجہ ہے کہ آپ ابھی تک اپنی سیکھنے کے سفر کو بنا رکے جاری رکھے ہوئے ہیں اپنی تیسرے پڑاؤں میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ کیسے ہمارے اندر کسی عادت کو ڈیولپ کرتا ہے اور کیسے ٹائم ٹو ٹائم ہمیں اس کے لیے ریمائنڈ کرتا رہتا ہے تو دوستو اب آپ اپنی لائف کی کسی بھی پرابلم کو باریکی سے دھیان دے کر اس بات کا پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کس طرح سے ان غلط عادتوں کو جاری رکھنے کے لیے ریمائنڈر بھیجتی ہے لیکن یہ سولیوشن نہیں ہے کیونکہ ابھی تک آپ نے ان عادتوں کو کیسے چھوڑنا ہے یہ نہیں سیکھا اور نہ تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ کیسے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کنٹرول کر کے اپنی لائف میں گروت کے لیے استعمال کرنا ہے ایک بات یاد رکھے گا دوستو جیسے جیسے آپ اپنے سب کانشیس ٹریننگ کے اگلے پڑھاؤ پر آگے پڑھتے جائیں گے یہ ایک گیم کی طرح اور بھی ڈیفکلٹ ہوتا جائے گا اور چیز ہوتنی ہی زیادہ مزیدار بنے گی یعنی آپ اپنے کانشیس کے ساتھ ہی اپنے سب کانشیس مائنڈ کو اور بھی اچھی طرح پہچان جائیں گے تو پھر چلیے بینہ وقت گوائے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کیسے کنٹرول کر کے کام کرانا ہے وہ سیکھتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تو دوستو اب تک آپ یہ تو سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ کیسے کام کرتا ہے اور ہمیں کسی بھی چیز کی آخر عادت کیسے پڑ جاتی ہے لیکن کیا اتنا ہی جان لینا کافی ہے کیونکہ اگر صرف اتنا جان لینا کافی ہوتا تو ہم میں سے کتنے لوگ اب تک اپنی عادتیں بدل چکے ہوتے لیکن نہیں سب کانشیس مائنڈ کو ہم جتنا آسان سمجھتے ہیں یہ اتنا آسان ہے نہیں بلکہ یہ مانف شریر کا پورا برہمانڈ ہے جسے سمجھنے کے لیے رشی مونی سے لے کر ہر ویقتی برسوں تک گہن تپسیہ کرتا ہے آپ نے کبھی نہ کبھی بائی لوجیکل ٹائم کے بارے میں ضرور سنا ہوگا جو ہماری باڈی فنکشن کو ریگولیٹ کرتا ہے یعنی ہمیں کب کھانا کھانا ہے کب سونا ہے کب جاگنا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری باڈی میں کب کس ہارمون کا سیکرٹ کتنا ہونا چاہیے ان سبھی باتوں کو ہماری باڈی خود بخود ڈیسائیڈ کرتی ہے جسے ہم بائی لوجیکل پروک کہتے ہیں ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہی ایک ایسی چیز ہے جو بینہ تھکے ہمارے سونے پر بھی چلتا رہتا ہے یہ ہماری باڈی کی ایک سل سے لے کر ایک ایک انگ تک یہاں تک کہ ہمارے آس پاس کے انوائرمنٹ میں ہونے والی حرکتوں کو بھی مینج کرتا ہے اب آپ کو ایک چوکانے والی بات بتاؤں جسے سن کر آپ بھی شوق ہو جائیں گے دراصل ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو ہمارے بھوش میں ہونے والی ہر ایک گھٹنا کے بارے میں پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے اسے دوسری شبتوں میں کہیں تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمارا فیوچر اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ ہم اپنے بھوش میں کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں آپ فیوچر میں کیا بننے والے ہیں آپ کے پاس کتنے پیسے رہنے والے ہیں کون لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کتنے دنوں تک زندہ رہیں گے ان ساری باتوں کے بارے میں ہمارا سب کانشیس مائنڈ پہلے سے ہی جانتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے آپ کا اس بات پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہوگا لیکن اگر آپ دھیان کریں تو رشی مونیوں کو اپنے جیون میں ہونے والے پرتیگ گھٹنا کا پہلے سے پتا چل جاتا ہے یا کچھ لوگ دوسروں کی بھی لائف کی بارے میں بہ خوبی بتاتے ہیں یہ سب کچھ پوسیبل ہے جب آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو پوری طریقے سے کنٹرول کر لیتے ہیں یعنی اپنے سب کانشیس مائنڈ کو پوری طریقے سے کنٹرول کر کے آپ ایک سپر ہیومن بن سکتے ہیں جو اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ میں ہونے والی ہر ایک گھٹنا کو پہلے ہی بھاپ سکتا ہے کیونکہ آج ہم اس شو میں سب کانشیس کی ٹریننگ کر رہے ہیں اور اب ہم آ چکے ہیں اپنے چوتھے پڑاؤ پر جہاں ہم سب کانشیس کے پیٹنز کو جانیں گے ساتھی ہم جانیں گے کیسے ان پیٹنز کا استعمال ہم اپنی لائف میں سکسیس فل ہونے کے لیے یہ اپنی عادتیں بدلنے کے لیے کر سکتے ہیں یقین مانئے دوست اس کے پیٹن کو جاننے کا آپ کا انوہو بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے تو چلیے اپنے کانشیس مائنڈ کو کھول کر پیٹ جائیے کیونکہ آپ جاننے والے ہیں سب کانشیس مائنڈ کے ڈیپ سیکریٹ کو یعنی اس کے ورکنگ پیٹن کو دوستو آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے تو سنا ہی ہوگا کہ جو جیسا سوچتا ہے وہ ویسا بن جاتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آخر یہ کیسے ہوتا ہے کیا سچ میں ہمارے کیول سوچنے ماتر سے ہم ٹھیک ویسے ہی بن جاتے ہیں اگر اس کا جواب آپ کو معلوم ہے تو بہت بڑیا اور اگر نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس چیز کو ہم سٹرونگ مینیفیسٹ کہتے ہیں جس سے ہم اپنے انتر من یعنی کی سم کانشیس مائنڈ سے جو کچھ بھی وش کرتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے دراصل شارو خان کی مووی اوم شانتی اوم کا ایک ٹائلوگ آپ سبھی کو یادی ہوگا اگر کسی چیز کو پوری شدت سے چاہو تو پوری کائنات تمہیں اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے یہ ڈائلوگ اور کچھ نہیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے پاور کا ایک اگزامپل ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ سے کسی بھی چیز کی بہت ہی گہرائی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمارے کانشیس مائنڈ کو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تیار کرنے لگتا ہے اور اس چیز کو پانے کے لیے جو بھی ضروری جانکاری یا سادھن کو اکٹھا کرنے لگتا ہے تاکہ جل سے جلد ہم اس چیز کو پا سکیں یہ ٹھیک اسی طرح ہے کہ جب رات میں سونے سے پہلے ہم اپنے کانشیس مائنڈ کو صبح جلدی اٹھنے کا میسیج دیتے ہیں تو وہ اگلی صبح ہمیں نردھاری سمیے پر ہی جگہ دیتا ہے تو دیکھا کتنا پاورفل ہے ہم سب کا سب کانشیس مائنڈ آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو الہدین کا جن بھی بلا سکتے ہیں جیسے آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کے لیے حاضر کر دے گا بس ضروری ہے تو صحیح طریقے سے الہدین کے شراک کو گھسنے کی تاکہ آپ کا جن آپ کی سیوہ میں حاضر ہو سکے دوستو آپ نے سنجدت کی کہانی تو سنی ہوگی یا پھر سنجدت کے اوپر بنی سنجیو مووی تو ضرور سے دیکھی ہوگی جیسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت تھا جب سنجدت بری عادتوں سے پریشان تھے وہ ڈرکس الکوہل جیسی چیزوں کا سیون کیا کرتے تھے مجھے نہیں لگتا آپ کی بری عادت سنجدت کی عادتوں سے بھی بری ہے لیکن وقت کے ساتھ سنجدت نے خود کے سب کانشیس مائنڈ کی ٹریننگ کی اور وقت کے ساتھ انہوں نے اپنی ساری بری عادتوں کو چھوڑ دیا تو یہ تو بات ہو گئی سب کانشیس مائنڈ کے پاور کو لے کر لیکن اب اگر سب کانشیس مائنڈ کے پیٹرنز کو سمجھنا ہے تو آپ اسے پریکٹیکل ایکزامپل کے طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں ہمارا سب کانشیس مائنڈ لاؤ آف آٹریکشن کے اوپر کام کرتا ہے جب ہم کچھ بھی سوچتے ہیں تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ اسی کے ایکوارڈنگ ریاکٹ بھی کرنے لگتا ہے ایکزامپل کے لیے آپ کسی لڑکی کو یہ کہیں کہ تم تتلا کے بات کرتے ہوئے بہت کیوٹ لگتی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اگلے کچھ سینٹنس تو تتلاتے ہوئے ہی آئیں گے یا پھر آپ کسی کی تعریف کریں کہ تم اس کلر کے کپڑوں میں زیادہ اچھے لگتے ہو تو وہ سوہبھاوی کروپ سے اس لن کے کپڑے پہننا پسند کرنے لگے گا اس کے لیے آپ ایک اور طریقہ پنا سکتے ہیں آپ روزانہ خود کو اس بات کا احساس کرائیے کہ آپ اپنے ڈیلی روٹین میں بہت اچھا کر رہے ہیں آپ کسی بھی کام کو ادھورہ نہیں چھوڑتے ساتھی آپ ایک بہت ہی اچھے ہونہار ویکتی ہیں کچھ دنوں بعد آپ اپنے ویبہار میں ایک الگ طریقے کا بدلاؤ محسوس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے ڈیلی روٹین میں سبھی کاموں کو سمائے پر کمپلیٹ کرنے کی عادت ڈیولپ کر چکے ہیں یعنی کہ جب کبھی بھی ہم کوئی بات سنتے دیکھتے یا سوتے ہیں تو ہمارا سب کانشس مائنڈ ہمیں ٹھیک اسی کے ایک آرکارڈنگ تیار کرنے لگتا ہے جس کا پورا پرنسپل لا آف اٹریکشن کے اوپر بیسٹ ہے یعنی آپ یونیورس سے جو کچھ بھی مانتے ہیں وہ آپ کو دے دیتا ہے اسی لئے لوگ ہمیشہ پوزیٹیف باتیں بولتے ہیں پوزیٹیف کام کرنے کی صلاح دیتے ہیں تاکہ ہماری پوری لائف پوزیٹیف بنے کانگریچولیشنز دوستو اسی کے ساتھ آپ کے سب کانشس مائنڈ کی ٹریننگ کا چوتھا پڑاو بھی پار ہو چکا ہے جہاں آپ اپنے سب کانشس مائنڈ کی ورکن پیٹرن کو اچھی طریقے سے جان چکے ہیں اور آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ اپنے لائف میں پوزیٹیف ریزرٹس لانے کے لیے آپ کو اپنے سب کانشس مائنڈ کو کس طرح سے اپیوگ میں لانا ہے ابھی تک دوستو آپ نے جتنی بھی باتیں سنی ہیں یہ تو ہو گئی سب کانشس مائنڈ کے بارے میں اب آگے یعنی ٹریننگ نمبر پانچ سے آپ انہیں اپنی ریل لائف میں امپلیمنٹ کرنا سیکھیں گے یعنی آپ کی اصلی ٹریننگ شروع ہوتی ہے اب تو اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اپنے پانچوے سب کانشس مائنڈ کی ٹریننگ میں جہاں ہم جانیں گے کہ کیسے سب کانشس مائنڈ کے ذریعے ہم اپنی بیڈ حیبٹس کو بدل کر اپنے آنے والے کل کو بھی بدل سکتے ہیں دوستو سب کانشس مائنڈ کے پیٹرن اور پوزیٹیو ورڈز کا ہماری لائف پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے یہ تو آپ نے اچھی طریقے سے جان لیا ہے لیکن اب باری آتی ہے ان ساری چیزوں کو اپلائی کر کے اپنی لائف میں چینج کیسے لائے جا سکے جو کچھ بھی ہو آپ یہ شو آخر اس لیے تو سن رہے ہیں نا تاکہ آپ اپنی زندگی کو اور بھی بہتر بنا سکیں تاکہ آپ اپنی سبھی بری عادتوں پر قابو پا سکیں آپ کے اس اتصح اور سیکھنے کی چاہ کو دیکھ کر مجھے محال لیکھک پاننی کی کہانی یاد آگئی جب وہ سکول میں تھے تب وہ پڑھنے میں بہت کمزور ہوا کرتے تھے ان کے گروہ ان سے پریشان ہو کر ایک دفعہ ان کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں ودیہ کی ریکھائی نہیں ہے اس لیے تم پڑھائی نہیں کر سکتے تمہیں گھر جانا چاہیے پاننی کو اپنے گروہ کی یہ بات اچھی نہیں لگی انہوں نے پاس پڑے پتھر سے اپنے ہاتھ کی ہتیلی کو کار دیا اور اپنے گروہ کو دکھاتے ہوئے کہا کہ دیکھئے اب میرے ہاتھوں میں شکشہ کی ریکھا آگئی ہے کیا اب میں پڑھائی کر سکتا ہوں شکشہ کی پرتی ان کی اس نشتہ اور لگن کو دیکھتے ہوئے گروہ نے ان سے کہا کہ تمہیں سیکھنے اور پڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا آگے چل کر پاننی سنسکریتی کی جانکاری رکھنے والے ایک مہان لیکھک بنے تو اگر آپ بھی جیون میں کچھ پانے کے لیے اتنی زیادہ اتصاہیت اور ڈیڈیڈکیٹڈ رہیں گے تو دیفنیٹلی آپ بھی اپنی لائف میں ہر ایک فیلڈ میں سفلتہ پائیں گے آج ہم سبھی کی لائف دوسروں سے انفلینس ہوتی ہے یعنی ہم کسی اور کو دیکھ کر اپنی لائف میں فیصلہ لیتے ہیں جیسے اس نے یہ جاپ کر لیا تو میں بھی وہی جاپ کروں گا یا پھر اس نے اس کمپنی میں نوکری کی تو دیکھو آج اس کے پاس گھر، گاڑی، بنگلہ سب کچھ ہے تو میں بھی اسی کمپنی کو جوائن کروں گا تاکہ میرے پاس بھی سیم چیزیں ہوں اس لئے اپنی لائف کے ہر ایک بیڈ ہیبٹ کو دور کرنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ہماری لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہم جو بھی فیصلہ لیتے ہیں وہ سبھی فیصلے کہیں نہ کہیں دوسروں سے انفلینس کی وجہ سے تو نہیں ہیں اور کہیں ہماری پاسٹ لائف کے ایکسپیرینس سے انفلینس تو نہیں ہیں ہے نا کیونکہ ایسے فیصلے سمیے کے انصار بدلتے رہتے ہیں اور ہم ان پر لمبے سمیے تک کام بھی نہیں کر پاتے جیسے ابھی میں بات کروں آپ کے بدلنے کو لے کر تو ہو سکتا ہے کہ اب تک کے پورے شوک کو سننے کے بعد آپ نے بھی اپنا مند بنا لیا ہوگا کہ میں بھی اپنی بری عادتوں کو چھوڑوں گا جبکہ حقیقت میں آپ اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے بس میری باتوں کے انفلینس میں آ کر آپ ایسا کرنا چاہتے ایسے میں اگر آگے چل کر ایک ایسا وقت آئے گا جب آپ خود کو بہت ہی زیادہ حتاش اور نراش پائیں گے اور آپ اپنی عادتوں کو بدلنے کا پریاس بند کر دیں گے اس لیے ضروری ہے یہ جان لینا کہ ہم جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں کیا سچ میں آپ ایسا کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں خود سے ہی خود کے بارے میں پتا کرنے کو ہم سیکلوجیکل ٹرم میں سیلف اسسمنٹ کہتے ہیں سیلف اسسمنٹ کا ہی ایک بارٹ ہے سیلف ٹاک جو آج کے اس اپیزورڈ میں ہونے والا ہے کیونکہ خود سے بات کر کے ہی آپ خود کو جان پائیں گے آپ یہ جان پائیں گے کہ آپ کی ایکچول نیٹ کیا ہے اور آپ کو کچھ چیز سے زیادہ سیکسس مل سکتی ہے تو پھر چلیے میرے ساتھ آج کی سیلف اسسمنٹ ٹیسٹ میں اور کمپلیٹ کرتے ہیں اسے اپنے سب کانشیس ٹریننگ کے پانچ میں حصے کو دوستو کسی بھی پرابلم کو سالف کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پرابلم کا پتہ ہونا چاہیے اس لیے سب سے پہلے آپ اپنی ان تمام بری عادتوں کو امیجن کیجئے جنہیں آپ بدلنا چاہتے ہیں یاد رکھئے گا چھوٹی سے چھوٹی بری عادت کو بھی امیجن کرنا ہے کیونکہ اب آپ کی سب کانشیس مائنڈ کی مین ٹریننگ چل رہی ہے اب کیونکہ آپ نے اپنی ہر ایک بری عادت کو اچھی طریقے سے جان لیا ہے اب اگر آپ اپنی ساری بری عادتوں پر غور کریں گے تو آپ کی کچھ ایسی بری عادتیں ہوں گی جو دوسروں کے دورہ کنٹرول کی جاتی ہیں یعنی وہ عادتیں جو ہوتی تو ہمارے اندر ہیں لیکن وہ سامنے دوسروں کی ایکٹیوٹی کی وجہ سے آتی ہیں جیسے غصہ کرنا جو ہمیں اکثر دوسروں کی وجہ سے آتا ہے اوور تین کرنا رات رات بھر جاگنا اب ہم سلف ٹاک یعنی دوسرے پڑاؤں میں خود سے یہ پوچھیں گے کہ ہم اپنی لائف میں کیا چاہتے ہیں آپ چاہیں تو دوبارہ سے اس آڈیو کو باز کر کے آپ اپنی لائف سے جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں بہتر ہوگا اگر آپ انہیں کہیں پر لکھ لیجئے دوبارہ سے دہن رکھے گا کہ آپ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں وہ ساری باتیں وہ سب میری باتوں سے انفلیس نہیں ہونی چاہیے یہ پورے وچار آپ کے اپنے ہونے چاہیے اپنے خود کے ہونے چاہیے اور ہاں آپ کا سب کانشنس مائنڈ ان ساری باتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے اس لیے ہو سکے تو جتنی زیادہ پوزیٹیو ڈریم کو آپ یاد کر سکتے ہیں انہیں یاد کر لیجئے گا چلیے امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان تمام باتوں کو بھی اپنے من میں اچھی طرح بٹھا لیا ہوگا جو آپ کو اپنے بھوشوں میں چاہیے آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ یہ تک پتا نہیں کر پائے کہ انہیں ان کی لائف میں کیا چاہیے یا انہیں اس بات کبھی پتا نہیں چل پاتا کہ وہ آخر کس بات سے دکھی ہیں یا پھر ان کی لائف میں کس چیز کی کمی ہے مبارک ہو آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں اب یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ پھلے یہ ساری باتیں کل پرسوں میں بھول جائیں گے لیکن آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کی ٹریم اور آپ کی بیٹ ہیبٹ دونوں کو اچھی طریقے سے یاد کر چکا ہے یہاں تک کہ اس نے ابھی تک تو آپ کی بیٹ ہیبٹس کے اگینسٹ کام کرنے کے لیے پلان بنانا شروع کر دیا ہوگا اور اتنا ہی نہیں آپ نے جو کچھ بھی وش کیا ہے یعنی آپ اپنے بھوش میں جو کچھ بھی پانا جاتے ہیں اسے آپ کے لیے سفل بنانے کے راستے بھی بنانا شروع کر چکا ہوگا ہے نہ یہ بہت ہی آسان اسی کے ساتھ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کا پانچوان پڑاؤ بھی سکسیس فولی پار ہوا جس میں آپ نے اپنے ساری نیٹس کو بہت خوبی جان لیا ہے لیکن دوستو اپنے سب کانشیس مائنڈ سے کام کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ایک بار میں کسی بھی تھوڑ کو کیول یاد کر لیتا ہے لیکن وہ اس پر تب ہی کام کرے گا جب آپ اسے روزانہ اس کام کو کرنے کے لیے کہیں گے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو روزانہ کمانڈ دینا ہمارے سیلف اسسمنٹ کے دوسرے پڑاؤ کا حصہ ہے جسے ہم سیلف سجیشن یا کمانڈ بھی کہتے ہیں اب یہاں سائکلوجی کا بڑا سیدھا سا ایک نیم کام کرتا ہے کہ کوئی ہماری بات تب ہی مانے گا جب وہ ہمارے اوپر بھروسہ کرتا ہے ٹھیک اسی طرح ہمارا سب کانشیس مائنڈ جب تک ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا تب تک وہ ہماری کسی بھی کمانڈ کے اوپر کام نہیں کرے گا یعنی کہ ہمارے دیئے گئے سجیشن کو وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا ایسے میں آپ کے سامنے ایک سوال آتا ہے کہ آخر اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کمانڈ دینے کے لیے کون سا طریقہ پرفیکٹ ہے ایسے میں ہم کون سے طریقے اپنائیں کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمارے آرڈرز کے اوپر پوری طریقے سے ٹرسٹ کر کے کام کرے کیونکہ ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو اپنی گروت اور اپنی بہتر لائف کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بس اپنے سب کانشیس ٹریننگ کے چھٹے پڑاؤں میں ہم ایک ایسی لرننگ لیں گے جو ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی پہلی سیڑھی کہی جاتے ہیں یعنی اپنے سب کانشیس مائنڈ کا بھروسہ جیتنا سیکھیں گے تاکہ وہ آپ کے دیئے گئی کمانڈ کے اوپر یعنی آپ کے آرڈر کے اکوارڈنگ کام کرے اور آپ اپنی لائف میں وہ سب کچھ پا سکیں جو آپ پانا چاہتے ہیں تو دوستو اب تک ہم نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کی ورکنگ پیٹرن کو بھی جان لیا ہے اور ساتھی ہم نے خود سے بات کرنا بھی سیکھ لیا ہے کل ملا کر ہم اپنے سب کانشیس ٹریننگ کا لگ بھگ 50% حصہ پورا کر چکے ہیں اب ہم آ چکے ہیں ایک ایسے ضروری پڑاؤ پر جہاں ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کمانڈ دینے کے بارے میں سیکھیں گے دوستو سائیکلوجی کے انصار اگر آپ کو کسی وقتی سے اپنا کام کروانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اسے اس بات کا یقین دلانا ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ کسی بھی پرکار کا دھوکہ نہیں کریں گے یعنی آپ اسے کچھ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے آپ کو اسے اس بات کا احساس کروانا ہوگا کہ آپ اسے کسی بھی طرح سے مسیوز نہیں کریں گے یعنی آپ کے ساتھ رہ کر اسے کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہونے والا ہے اگر ایک بار آپ کسی کو بھی ان دو چیزوں کا احساس کرا دیتے ہیں تو کوئی بھی آپ کا کام کرنے سے منع نہیں کرے گا سائیکلوجی کے یہی دونوں نیم ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو آرڈر دیتے وقت لاغو ہوتے ہیں جہاں سب سے پہلے ہمیں اپنے سب کانشیس مائنڈ کو خود کے اوپر بھروسہ دلانا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو جو بھی آرڈر دینے والے ہیں وہ نہ صرف ہمارے بلکہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے بھی فیور میں ہیں یاد رکھے گا آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو جھوٹ بول کر کبھی بھی یقین نہیں دلا سکتے کیونکہ وہ ایک ایسا پارٹ ہے جو سب کچھ جانتا ہے یعنی ہم اپنے من میں اگر جھوٹ بولنے کی بھاونہ بھی لاتے ہیں تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ اسے پہلے ہی جان جاتا ہے اس لیے ہم سب سے جھوٹ بھلے ہی بول سکتے ہیں لیکن اپنے سب کانشیس مائنڈ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں دوستو جیسا کی ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں جانا کی جب ہم خود کے بارے میں اچھا بتاتے ہیں اپنے سب کانشیس مائنڈ کو اس بات کا احساس کراتے ہیں کہ ہم ایک اچھے ویکتی ہیں ہم اپنی زندگی میں آنکھ پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس دھیر سارا پیسہ ہے تو دھیرے دھیرے ہم اسی طرح کے بننے لگتے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک پورے ویکتی ہیں پھر بھی آپ ایسا کہیں گے تو آپ خود میں بدلاؤ دیکھیں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کی حقیقت جانتا ہے تو ایسی سچویشن میں آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے خود کو بدلنے کے لیے آج بہت سارا کام کیا اور اپنے خود میں تھوڑا سا بدلاؤ محسوس کیا جب آپ یہ بات خود کو بتائیں گے تو آپ کا من اس بات کو آسانی سے ایکسپٹ کر لے گا کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں خود کو بدلنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں تب ہی آپ سب کانشیس مائنڈ آپ کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دے گا اور دھیرے دھیرے آپ اپنے سوبہوں میں بدلاؤ دیکھ پائیں گے اسی طرح آپ کو اپنے سب کانشیس مائنڈ کو رات میں بھی سونے سے ٹھیک پہلے اپنے سارے پلان کو بتانا ہے کیونکہ ہمارا کانشیس مائنڈ بھلے ہی آرام کرتا ہے لیکن ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمارے پلان پر چوبیس گھنٹے کام کرتے رہتا ہے بس دھیان دائے آپ کو اپنے پلان کے ایک وارڈنگ اپنے من میں وچار بھی لانے ہیں ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے ان کی ڈیزائر تو بہت پڑی ہوتی ہے لیکن ان کے پاس وچاروں کی کمی ہے یعنی ان کے پاس اس پلان سے ریلیٹڈ انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے ایسے میں ان کی سٹرونگ منیفیسٹنگ بھی کام نہیں کرتی کیونکہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے کیول وہ پلان بنایا ہے لیکن ہم اس کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں ہیں آپ اسے کچھ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں جسے آپ کسی انٹرویو میں ایک اچھی جوب کے لیے انٹرویو دینے جاتے ہیں جہاں انٹرویور آپ سے کچھ سوار پوچھتا ہے ہم اگزامبل کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ انجینئرنگ یا پھر مارکٹنگ کے لیے انٹرویو دینے گئے ہیں جہاں انٹرویور آپ سے ادھیاتمی کے بارے میں پوچھتا ہے یا پھر آپ کو ایک غریب وقتی کی زندگی میں ہونے والے تمام اتار چڑھاؤں کے بارے میں پوچھتا ہے ایسی سچویشن میں ہمارا دماغ اچانک سے بلوک ہو جاتا ہے اور اسے ایک انجینئرنگ یا مارکٹنگ کی جانکاری سے اٹھ کر ایک سامانی سی جانکاری پر کونسنٹریٹ ہونے میں وقت لگتا ہے لیکن یہ وقت آپ کی نالج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس اس فیلڈ سے ریلیٹڈ اچھی نالج ہے تو آپ آسانی سے کم سمیہ میں اپنے من کو ایک ٹاپک سے دوسری ٹاپک پر سوچھ کر پاتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اچھی انفارمیشن نہیں ہے تو پھر آپ کو سوچھ کرنے میں لمبا سمیہ بھی لگ سکتا ہے ٹھیک یہ ہی ہوتا ہے ہمارے سب کونشیس مائنڈ کی ٹریننگ میں جب ہم اسے اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کے علاوہ کوئی اور کمانڈ دیتے ہیں تو ہمارا سب کونشیس مائنڈ کیول انہی باتوں پر شفٹ ہو پاتا ہے جن کے بارے میں ہمیں اچھی جانکاری ہوتی ہے اگر ہمارے پاس جیسے کوئی ویکتی ایک مرسیڈیز کار پانی کی روزانہ اچھا کرتا ہے اور خود سے یہ کہتا ہے کہ وہ اس کار کو حاصل کر سکتا ہے اسے یہ کار چاہیے وہ اس کار کو ڈیزرف کرتا ہے ایسے میں اس ویکتی کو کیول تب ہی وہ کار من سکتی ہے جب اسے اس کار کے بارے میں اچھی جانکاری ہوگی یا پھر اس کے پاس اس کار کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے کوئی پلان تیار ہو ہم سب کی خاص بات ہے کہ ہم کیول اتنے ہی طریقے سے سوچ سمجھ یا بول سکتے ہیں جتنے طریقے کی چیز ہم نے اپنی لائف میں دیکھی ہوتی ہے اسے دوسری شبدوں میں کہیں تو آپ ان مددوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے جن کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ تو سنا اور نہیں دیکھا ہے ہماری اسی ناکامیابی کو ہم وچاروں کی کمی بھی کہتے ہیں اب کیونکہ آپ اپنی لائف سے کچھ بڑا پانا چاہتے ہیں اس لئے آپ کے پاس ان لیمیٹڈ نالج ہونا ضروری ہے مجھے لگتا ہے آپ کے لئے دھیرو بھائی امبانی کا ایکزامپل سب سے بہتر ہوگا دھیرو بھائی امبانی اپنی نالج کو بڑھانے کے لئے اور نئینے طریقے کے تھوٹس ڈیولپ کرنے کے لئے روزانہ تاج ہوتل میں چائے پینے کے لئے چائے کرتے تھے تاکہ وہ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے وچاروں کو جان سکیں اور لوگوں کے تھوٹس اور اتحاس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے گروت کر سکیں اب ایک بات تو کلیر ہے کہ اگر آپ اپنے سب کانشنس مائنڈ سے کسی بھی چیز کو پانی کی ایکسٹریم ڈیزائر کرتے ہیں تو آپ کا سب کانشنس مائنڈ آپ کو وہ چیز تب ہی دے گا جب آپ کے پاس اس کے بارے میں پروپر انفرمیشن ہوگی اور پروپر انفرمیشن کے لئے آپ کے پاس تھوٹس کی کمی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس بہت سارے ویچار ہیں اور آپ نے ڈیزائر کے لئے ایک اچھا پلان تیار کیا ہے تو آپ کا سب کانشنس مائنڈ آپ کے ان پلان پر خود بخود ایکشن لینا سٹارٹ کر دے گا اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سارے پلانس کو سکسسفلی کمپلیٹ کرتے جائیں گے اور وقت کے ساتھ ایک دن آپ کی وہ ڈیزائر فلفل بھی ہو جائے گی سب کانشنس مائنڈ کے اسی ورکنگ پیٹرن کو ہم لاؤ آف اٹریکشن کے نام سے بھی جانتے ہیں جس میں چیز ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ ہو کر کام کرتی ہے اور کیسے ہماری ایک سوچ سے ساری چیز ایفیکٹڈ ہوتی ہے اس بات کا پتہ چلتا ہے اسی کے ساتھ آپ نے سب کانشنس بائنڈ کی ٹریننگ کا چھٹا پڑاؤ بھی پار کر لیا دوستو لیکن مبارک بات کے ساتھ ایک چیتاونی بھی ہے چیتاونی اس بات کی کہ ہمارا شریر یا ہمارا من کسی بھی نئی چیز کو جلدی سے بدل لیں گے لیکن جتنی تیزی سے ہم اپنے انٹرنل سسٹم میں بدلاؤ کرتے ہیں ہمارا انٹرنل سسٹم بھی اتنی ہی تیزی سے اس کے اگیسٹ کام کرتا ہے ایسے میں ہمارے اندر سرف ڈاؤٹس ہونے سٹارٹ ہو جاتے اور ہم اپنے ہی فیصلے پر ڈاؤٹس کرنے لگتے ہیں اتنے ہی نہیں ڈیسائٹ کیے گئے سمجھے پر ریزلٹ نہ ملنے پر بھی ہم گیو اپ کرنے لگتے ہیں ایسے میں اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ اپنے ان نیگیٹیو تھارٹس کے ساتھ کیسے لڑیں اور کیسے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو نئی چیز ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار کریں یہ ساری باتیں آئیے جانتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں دوستو اب آپ کا دماغ مطلعوں کے بے حد قریب آ چکا ہے اب آپ اپنی پوری ہیبٹ کو چھوڑنے کے ساتھ سب کانشیس مائنڈ کو اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے کس طرح سے استعمال ملانا ہے یہ بھی سیکھ چکے ہیں اتنے ہی نہیں اب آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ تال میل بٹھا کر لاؤ آف اٹریکشن کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا بھی جان چکے ہیں یعنی اب آپ کول دو سٹیپ دور ہیں اپنے منجاہ گول کو حاصل کرنے سے دوستو اب ہم آ چکے ہیں اپنی ٹریننگ کے ساتھویں پڑاؤ پر جہاں ہمارے تھوڑ پروسس کے اگنسٹ کام کر دیں والے سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے ان پرابلمز کو کیسے سالو کرنا ہے ہم اس کے بارے میں جانیں گے کیونکہ صرف ہم کمانڈ دیں اور سب کانشیس مائنڈ اس پر ورک کرے اور ہمیں ہمارا منجاہ ریزلٹ بھی دے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے یوں کہہ لیجئے کہ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو اپنا غلام بنانا اتنا آسان نہیں ہے ایسے میں ہماری انٹرنل میسیجنگ سسٹم میں بہت طریقے کے بدلاؤ بھی دیکھنے کو ملیں گے جیسے من نہ لگنا اداسی چھائے رہنا خود کو بہت زیادہ ڈسٹراب محسوس کرنا کنفیوزن ہونا جیسی تمام سمجھ سے آئیں آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ بدلاؤ کبھی بھی آسانی سے ایکسپٹ نہیں کیا جاتا ہے آپ اس چیز کو کچھرے سے بھرے کمرے کے روپ میں میجن کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کے کوڑے والے کمرے میں دھیر سارا کچھرہ رکھا ہو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اسے ایک دن میں ایک بار میں ساف کر پائیں گے شاید نہیں لیکن ہاں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے یدی اسے روزانہ ساف کریں گے تو کمرہ ایک دن ضرور ساف ہو جائے گا ٹھیک اسی طرح ہمارا سب کانشیس مائنڈ بھی کام کرتا ہے ہم اسے ایک ساتھ بہت سارا بڈن دے کر کام نہیں کرا سکتے لیکن آج چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے کر ہم اپنے گول کو اچیف کر سکتے ہیں اب یہاں سب کچھ ہمارے پلان کے ایکورڈنگ ہو یہ ضروری بھی نہیں کیونکہ وہ سکتا ہے کہ آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا کچھرہ ساف کر رہے ہیں تو گھر کے باقی لوگ اس میں اور بھی زیادہ کچھرہ پھیک رہے ہیں ایسے میں ساف ہونے کی جگہ وہ کمرہ اور بھی زیادہ کچھرے سے بھر جائے گا حالی میں نریندر موڈی جی نے بھارت اور بھارتواسیوں کے ہیت میں کئی سارے قانون بھی بنائے جو انہوں نے اپنے راشت ہیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنائے تھے لیکن ان کے ناجانے کتنے فیصلوں کو دیش کی جنتہ دورہ سوئیگار نہیں کیا گیا نہ صرف نریندر موڈی جی بلکہ جب کوئی بھی سرکار کبھی بھی کوئی فیصلہ یا نیم قانون بناتی ہے تو وہ لوگ کلیان کو دھیان میں رکھتے ہوئے بناتی ہے لیکن یہ ہماری سوچ اور سمجھ پر نیر بھر کرتا ہے کہ ہم ان فیصلوں کو کیسے ایکسپٹ کرتے ہیں آپ نے سوسائیٹی میں ہوتے ہوئے مدبیت کو دیکھا ہی ہوگا کچھ لوگ ان فیصلوں کو بڑے پراؤڈلی ایکسپٹ کر دیتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیشہ ان فیصلوں کے اگنسٹ ہوتے ہیں ٹھیک یہی ہوتا ہے ہمارے سب کانشیس مائنڈ کی ٹریننگ میں بھی جب ہم اپنی کسی بری حیبٹ یا پھر کسی بھی حیبٹ کو بدلنے کے لیے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو میسج دیتے ہیں تو ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں بھی ایک طرح کا ویواد ہوتا ہے جو ایک طرح کی مینٹل فیئر کو جنن دیتا ہے جیسے کیا ہم بدل پائیں گے کیا مجھے سب بھلتا مل پائے گی 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 بھلتا مل پائے گی موسیقا آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس اپیسوڈ میں ہم آپ کی ان سبھی بیٹ ہیبٹس کو آپ کے اندر سے نکالنے میں آپ کی مدد کریں گے جب کبھی بھی ہم کسی چیز کو اپنے اندر سے نکالتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک طرح کا آرٹیفیشل یا یوں کہیں ورچول آپریشن ہوتا ہے جس میں ہم آپ کے اندر کی موسیقا 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 آپ خود میں بہتر اور مضبوط محسوس کریں گے یہ دونوں طریقے آپ کے سیلف کانفیڈنس کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں جس سے آپ کا بھروسہ خود پر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور خود پر یہ بھروسہ موسیقا تنچل ہوتے ہیں یہ شو سنتے وقت آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ آپ سب کچھ آسانی سے کر لیں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اپنے من کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس دھیرے ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ من کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کے پاس اگلی جو سب سے بہت ضروری چیز ہے وہ ہے اس کی دھیرے شکتی ویسے آپ کو اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے اندر پھری ہوئی ہے تب ہی تو آپ شو میں یہاں تک بنیں دوستو اینیویز دھیرے شکتی بھی اتنی زیادہ ضروری ہے جتنا ہماری باڈی کے لیے سانس لینا آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو مند سے بہت زیادہ چنچل ہیں وہ کبھی ایک چیز حوالی شکتی بھی اتنی زیادہ کی مشکلت سے بہت سارے پھر دیکھتے کچی گئی کیوں کو دیکھتے خ کے கونく שא� رای آهم لاً دیکھتے مثال اتنی زیادہ چوز حvantی روارے میں ڈالبھتے Singing چیز جو روارے کے پر تو کئی بار ہم دوسروں کے انفلینس میں آ کر دوبارہ سے اپنی بیٹ ہیبٹ کو دورانے لگتے ہیں ایسا اکثر الکہولیک یا سموکنگ کے کیس میں دیکھا جاتا ہے جہاں کوئی اور ہمیں فورس کرتا ہے جیسے مجھے بخوبی یاد ہے کہ میرے دوست مجھے کولیز لائف میں سگریٹ پینے کے لیے فورس کرتا ہے